ہلو اسلام علیکم جی بلکو ٹھیک ہوں کون سا بو رہے ہیں کہاں سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میری جان میری جان ایک تو پہلے یہ ہے کہ اس کی صحیح کوئی ڈریسنگ کرائیں صحیح کوئی ہے ویٹرنری کا وہاں کوئی کلینک یا ڈاکٹر یا ویٹرنری کوئی بھی نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ بلڈ وغیرہ اس کا خون نکلا ہے اللہ اکبر آپ اس طرح کریں کوئی پائیوڈین وغیرہ یا ٹینچر آئیوڈین ہے پائیوڈین وغیرہ وہ تو لگائیں نا وہ کارٹن کے ساتھ ملا کے وہ تھوڑا اس کو لگائیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دے گی اور اس کو آپ نے ایک اگر مارکٹ سے اگر کوئی دستیاب ہے تو ایک سپری ملتا ہے اس کا نام ہے سی ٹی سی سی ٹی سی یا ایک اور ہوتا ہے ایل وہ آپ ٹیرہ جن پلاس سپری ٹیرہ جن پلاس سپری یا سی ٹی سی سپری یہ مل جائے گا کلور ٹیٹرہ سائیکلین کا کرتے�ا اور Szko بھلے آپ کلورٹ ایٹرہ سائیکلین اگر انجیکشن مل جائیں تو کلورو ٹیٹرہ سائیکلین کا انجیکشن بھی ملتی ہے وہ انجیکشن اس کو لگا دیں یا کوئی جنٹا کا ملتا ہے جنٹامائسین یا کوئی کلورو ٹیٹرہ سائیکلین کا انجیکشن لگا دیں بس ملہ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اگر اعلا فضل کرے گا ایک کچھ بھی نہیں مل رہا تو بورک اسڈ ہے بورک وہ جو یہ تو عام یہ دو میڈیکل سٹور جو ہے نا وہ کھلے ہیں وہ میڈیکل سٹور سے آپ بورک اسڈ لیا ہیں بورک جو ہوتا ہے بورک اسڈ بورک پاورڈر ہوتا ہے بورک اسڈ یہ عام یہ کھیلتے بھی ہیں یہ بچے جو ہیں نا بورک کا وہ پاورڈر اور تھوڑی سی اتنے ہی مقدار ایک جتنی مقدار بورک کا ایک سمجھ لیں دو چمچ بورک لے لیں اور دو چمچ ہی اس میں پھٹکڑی پھٹکڑی بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی اس وقت کئی لوگ پسی ہوئی بھی پھٹکڑی رکھتے ہیں نہ ہو تو اس کو پیس لیں کوٹ کے پیس لیں گرائنڈر ہے نا گھر پہ وہ برابر برابر مقدار میں دونوں چیزیں پھٹکڑی اور بورک بورک پاورڈر یہ دونوں کا آپ میری جان ایک وہ پاورڈر تھا بنا لیں ٹھیک ہے یہ پاورڈر بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ اس کے اوپر جو زخم ہے یا وہ جہاں سے ٹوٹا ہے سنگ اس کے اوپر یہ لگائیں تاکہ اس کا خون بھی فوراں آپ دیکھیں گے وہ پاورڈر جو ہے نا وہ جذب کر لے گا اور اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ میں اس لئے کہتا آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا میری جان اگر کریں گے تو کاٹیں گے چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں ایزی ہے آپ چکے you are the best judge کیونکہ میں تو ادھر نہیں ہوں نا یا دیکھ سکتا تو میں آپ کو بتا دیتا بہتر اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ سیانہ veterinary کا مل جائے تو اسے پوری ڈریسنگ کرا دیں وہ اگر کاٹتا بھی ہے اور اس کے اوپر پاورڈین اور دوسری چیزیں یہ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد ڈریسنگ صحیح کر دیتا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے ctc یا جو تیراجن پلس ہے یہ سپریل لے آئیں یہ کرتے رہیں گے تو پھر ان میں کوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نہیں تو یہ اس میں infection بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا بعض اوقات تو اس میں چھوٹ چھوٹی سنڈیاں بھی پڑ جاتی ہے سمجھے گئے اور اس کو وہ زخم بھی مندمل ہو جائے گا اور اللہ فضل کرے گا بہتر یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو صحیح کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا سیانہ ڈاکٹر اس سے ڈریسنگ اس سے تھوڑا ڈریسنگ کرائیں گے اور دعا کروں گا اللہ سلامیہ سلامت رکھیں اور اس سے پورڈر جو ہے یہ آپ بنا لیں یہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کو میں نے ویسے اس پر پروگرام بھی آپ کو کر رکھے ہیں زخموں کا پورڈر زخم جو ہے نا اس کے لیے پورڈر کے انگریڈینٹس یا اور یہ طریقے میں نے دے رکھے ہیں اسی طرح یہ سپرے کا میں کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ سپرے لے آئیں اور یہ آپ ان پر لگائیں زخموں کے لیے جو ہوتا ہے نا زیادہ اور اس میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کرا رہا ہوں یہ برابر برابر ایک تو بورک والا وہ بورک کا کا نا بورک ایسڈ والا بورک پورڈر اس کو سہاگا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لے لیں اور پھٹکڑی لے لیں اور ایک وہاں سے گندک اگر مل جائے سلفر گندک وہ بھی ایک حصہ تینوں جو ہیں ایک ایک حصہ کر لیں یہ ڈرائی پاورڈر ہوتا ہے یہ اس زخم کو ڈرائی کر دے گا انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اور ٹھیک کا جو ہے جنٹا مائسین کا وہ لگانا ہے اور اس کو کوئی مل جائے اور اس کو کوئی گولی بھی ایک آدھ بخار بھی ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ پیرا سٹا مول یا پینڈر ڈال کی ایک دو گولیاں وہ بھی پانی میں گول کے پلاہ دیں ٹھیک ہے میری جن ٹھیک ہے بسم اللہ اور کراچی پورے کوئی عید مبارک اور مجھے دکھ ہوا ہے آپ کی یہ پکڑی کا سن گئی ٹھیک ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا دعا کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ نے بتانا ضرور ہے مجھے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم کی اس آیت اور ترجمہ پر کر رہا ہوں عنوان ہے ہم ساری زندگی مسلمان رہیں پارہ نمبر نو سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو چھبیس رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا سَبْرًا وَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے ہمارے رب ڈال دے ہمارے دل میں صبر اور موت دے ہمیں مسلمان کر کے صدق اللہ العظیم فی ماللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ